سالار 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 جتنے بھی لوگ پرواز کو پسند کرتے ہیں ان کی جوان پر صرف ایک ہی نام ہے سالار سالار کیونکہ یہ اتنی بڑی مووی ہونے والی ہے اتنی بڑی مووی ہونے والی ہے اتنی خطرناک مووی ہونے والی ہے اتنا زبردست ہے اس میں ایکسن وغیرہ دیکھنے کو ملا ہے آرڈینس اس مووی کا بے سوری سے انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ مووی ہے کیسی اپ کا پارٹ اس مووی کو ریلیز ہونا تھا 28 سپتمبر کو لیکن سے گائز آپ کیا ہوا کیا جزے کی آپ کو پتا ہے سالار کا ٹیزر آنے کے بعد اس کا بے سوری سے انتظار ہونے لگا تھا آرڈینس اس کے ٹیزر کو بہت زیادہ پسند کہتے ہیں اس کے ٹیزر نے بہت ساری بڑی بڑے فلموں کا ریکارڈ کو ٹوڑ دیا تھا جیہاں گائز اس کے ٹیزر نے کچھ ہی گھنٹوں میں بہت ساری ویوز کاؤنٹ کر لی تھے چوبیت گھنٹے میں ایک بہت بڑا اتحاس رچی دیا تھا بہت بڑا ریکارڈ بنا دیا تھا جو کی اس ریکارڈ کو توڑنا بہت زیادہ بڑی بات ہے لیکن سے گائز پھر کیا ہوا اس مووی کو ریلیز ہونا تھا 28 سپتمبر کو لیکن سے اب اس مووی کو پوشٹ پونڈ کر دیا گیا ہے جیہاں گائز کیوں پوشٹ پونڈ کیا چلتے آپ کو بتا دے اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھ ساتھ چینلوں کو بھی سبکائب کر لینا تو گائز چلتے فڑا فڑ ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں سالار اتنی بڑی مووی کو پوشٹ پونڈ کر دینا کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے گائز جیسے کہ آپ کو پتا ہے سالار سے پہلے 7 سپتمبر کو ریلیز ہو رہی ہے شاروک خان کے مووی جوان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 28 سپتمبر کو ریلیز ہونی تھی سالار چونکہ یہ بہت زیادہ بڑی مووی کیزی اپ کا پارتا لیکن سے اب سالار مووی کو پوشٹ پونڈ کر دیا گیا ہے اب یہ مووی کب ریلیز ہوگی تو گائز چلتے آپ کو بتا دے مووی کب ریلیز ہوگی اور اس مووی کو کیوں پوشٹ پونڈ کیا گیا ہے تو گائز چلتے آپ کو بتا دے گائز جیسے کہ آپ کو بتا ہے شاروک خان کے مووی جوان 7 سپتمبر کو ریلیز ہو رہی ہے ایسے میں گائز جوان کا اس طریقے سے کریز دیکھنے کے بعد جو سالار کے میکر ہیں ان کے دماغ میں کچھ اور خوز گیا لگ رہا ہے اور سالار کو پوشٹ پونڈ کر دیکھیں گائز جوان مووی 7 سپتمبر کو ریلیز ہو رہی ہے لیکن سے گائز ریلیز ہونے سے پہلے بہت ساری بڑی بڑی فلموں کا ریکورڈ کو توڑ چکی ہے ایڈوانس بوکنگ سے جہاں گے جوان مووی کے چپر پھارڈ ایڈوانس بوکنگ دیکھنے کے بعد گائز اس مووی کو پوشٹ پونڈ کر دیا گیا ہے کیوں گائز اگر یہ مووی 28 سپتمبر کو ریلیز ہوتی تو پھر یہ مووی کلیسن تو کر لیتی لیکن سے زیادہ دن تک یہ مووی ٹیک نہیں پاتی کیونکہ ساروک خان کے مووی جوان جس طریقے سے کریز بنا ہوا یہ ایک دیڑ مہنہ پورا لے کر جائے گی ایک دیڑ مہنہ ساروک خان بوکس آفیس کو قبضہ کر لیں گے لیکن آپ نے دیکھا تھا پتھان مووی جب ریلیز ہوئی تھی ساروک خان کے مووی پتھان جب ریلیز ہوئی تھی تو یہ پتھان مووی بہت دنوں تک بوکس آفیس کو قبضہ کر لیتا بہت دنوں تک کلیکشن پر کلیکشن کیا جا رہی تھی اور لوگوں کے یہ نہیں پتہ پتھان مووی کب کلیکشن ڈاؤن ہوگا جی ہاں گئی کلیکشن بہت ہی اچھا رہا تھا اور ڈیلی کا ڈیڈی جمپ بھی لیتے ہوئے نظر آتی تھی پتھان لیکن سے گئی اس سے بھی تگڑا گریز دیکھنے جوان پر تو گئی آپ یہ مانکہ چاہے جوان مووی ایک بہت بڑا اتحاس رچنے والی ہے اور کئی ساری بڑی بڑی فلموں کا ریکارڈ کو توڑنے والی ہے اور گیس آپ کو تو پتہ نہ پتھان کے بھی ریکارڈ کو بہت ہی آرام سے جوان مووی توڑ دیئے کیونکہ ایڈوانس بوکنگ سے گئی جو آکڑا سامنے نکل کر آ رہا ہے وہ سننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے جا گئی جب وہ صرف اپنے پہلے دن گئی بہت ہی تگڑی ایڈوانس بوکنگ کر لی ایک اتحاس رچی دیا گئی ایسا ایڈوانس بوکنگ کرنے جوان مووی کو گائی جو ایسے میں بھی بہت ہی اچھا گیا تھا ریسپونس دیکھنے کی ملائے ایسے میں گئی ایسا سب کچھ دیکھنے کے بعد سالار مووی کو پوسٹ پونٹ کر دیا گیا ہے اب یہ مووی کب ریلیز ہو رہی ہے یہ مووی گائی آپ کو بتا دو یہ مووی اب ٹائگر تھری سے ٹکل لینے والی ہے جہاں گائی نومبر میں سالار مووی ریلیز ہونے کا بہت زیادہ امید ہے اور کبھے امید آپ کو بتاتا ہوں لیکن سے گائی اگر سالار مووی کو ٹائگر تھری کے ساتھ ساتھ ریلیز کر دیا گیا تو آپ یہ مان کر چلیے بہت ہی خطرناک کلیس ہونے والا ہے اور گائی دونوں مووی کو بہت ہی خطرناک نقصان بھی ہونے موالا ہے کیونکہ دونوں مووی اپنے جگہ پر بہت ہی بڑے مووی ہیں ٹائگر تھری کو کوئی بھی ہلکے میں مت لینا ٹائگر تھری یہ وہ بہت ہی خطرناک مووی ہے اور سالار بھی بہت ہی خطرناک مووی ہے وہ بھی کیزی اپ کا پاتھ ہے دیکھیں گائی اگر سالار مووی ریلیز ہو جاتی ہے تو ہندی سے گائی اچھا کچھا کلیکشن نہیں ملے گا سالار کو کیکہ ہندی سے سلمان خان ٹائگر تھری کو بہت ہی تکڑا ریسپونس ملتا ہے جہاں کر سالار کو تو مان لیجے تمہلا اور تیلگوں سے بہت ہی تکڑا ریسپونس مل جائے گا لیکن فیر آپ یہ مانکہ چلی ہے ہندی میں جو کلیکشن ہوتا وہ بہت ہی تکڑا کلیکشن ہوتا ہے اگر ٹائگر تھری سالار مووی کو دونوں کو ساتھ میں ریلیز کرتے ہیں تو بہت ہی تکڑا کلیس ہوگا اور دونوں کو بہت تکڑا نقصان بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے سالار کو ریلیز کریں گے ٹائگر تھری کے دو ہفتے بعد اور آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کچھ لوگ ایسا کہہ رہے کہ اب یہ سالار مووی کو پوشٹ پونٹ کرنے کے بعد ٹائگر تھری جب ریلیز ہو رہی ہے تو وہاں پر اب سالار مووی ریلیز ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائگر تھری کو پوشٹ پونٹ کر دیا جائے گا لیکن سے آپ کو بتا دو ٹائگر تھری کے میکر تو ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ایسا بولنے ہے کہ نہیں نہیں ہم تو ریلیز کریں گے جب ہماری ٹیٹ ہے نومبر میں تو ہم نومبر میں ہی ٹائگر تھری کو ریلیز کریں گے جس کو بھیڑنا ہے وہ بھیڑ لے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایک پوشٹر بھی ریلیز کر دیا گیا ہے ٹائگر تھری کا اور سالار مووی تو پوشٹ پونٹ ہوئی ہے جوان مووی کی وجہ سے کیونکہ جوان اس طریقے کا کرز بنا ہوا ہے کہ جوان مووی کو دیکھ لیے بہت زیادہ لوگ اور ED��انس بوکنگ ihr بہت چیک رہے ہیں جوان اور گ helpful بہت سارے بڑی بڑے فلموں کو ریکورڈ کو توڑ بھی چکی اور بہت سارے بڑی بڑی فلمیں باقی ہے ڈیکوڑ کو توڑنا لیکن شراء بہت سارے بڑی بڑی فلمیں جو باقی ہیں ان کے بھی ریکوڈ جوان بہت آرام سے توڑنے والی ہے کیونکہ اس مم communautی ہائی لیبل پہ پہنچ چکی ہیں جوان اس سماح جو جوان کا کئذر تو وہ بہت ہی تکڑا ہے دیکھتے گا جوان مووی کس طریقے سے ہائی لیول کا کلیکشن کرنے کے لئے ریڈی ہے تو غیر ویڈیو کے اپنے ایڈی کر دیتے ہیں ملتے نیو ویڈیو ساتھ تب تک لئے تھانکس فور آچنگ اینڈ بائی بائی